انسان کی یہ چند روزہ زندگی اس زندگی کے اختتام کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں قبر کے زندگی انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جو ہم گزار رہے ہیں اعمال بجالائے جو نیک اعمال ہوں گے ان پر اس کو سواب ملے گا جو ناپسندیدہ اور اللہ کے منع کردہ کام ہوں گے ان پر اس کو گناہ پہنچے گا جب انسان زندگی سے برزخی زندگی طرف چلا جاتا ہے وہاں پر سب سے بڑی حسرت انسان کے لیے یہی ہوگی کہ اے کاش کہ میں نے کوئی ایسے عمل کر لیے ہوتے جو مجھے آج فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں ایک سواب اور ایک عیسال سواب سواب اس کا معنی ہے کوئی کام ایسا کرنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو نیکی کا کام ہو خیر کا کام ہو اس پر اللہ عجر دیں خود بندے کو یہ ہے سواب ایک ہے بندہ عمل خود کرے اور خود عمل کر کے وہ کہے کہ اے اللہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میرے اس نیک عمل کا فائدہ میرے اس نیک عمل کا عجر میرے فلان پیارے کو میرے فلان رشتہ دار کو فوت سدھا کو بھی پہنچا دے یہ ہے عیسال سواب سواب کا تو ہر شخص قائل ہے عیسال سواب کے اوپر اختلاف ہے یہ اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں ہے اجتہادی اختلاف عیسال سواب کے سارے ہی قائل ہیں فوت ہو جانے والے کو حیات سے اس دنیاوی حیات سے برزخی حیات میں چلے جانے والے کو اس زندگی کے لوگوں کا عمل کا کوئی حصہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس پر اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان اجتہادی طور پر یعنی سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے اس بات کا اختلاف ہے کہ کس طریقے سے سواب پہنچتا ہے اور کس عمل کا سواب پہنچتا ہے بس عیسالِ سواب کے سارے ہی قائل ہیں عیسالِ سواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور عیسالِ سواب کے لیے قوم سے اعمال ہیں جن کا سواب پہنچایا جا سکتا ہے اپنی من مرضی سے یہ دین ہے نا سواب کا نظریہ بھی دین نے دیا ہے عیسالِ سواب بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی شان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا تعرف اور اللہ کی شانِ کریمی کو اللہ کی شانِ رحیمی کو سمجھنا ضروری ہے عیسالِ سواب کا فلسفہ سمجھنے کے لیے اس کے قائل ہونے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین بے انتہا رحم کرنے والا اور بے انتہا کرم کرنے والا اللہ رب العالمین عادل بھی ہے لیکن عادل ہونے سے کہیں زیادہ اللہ رحم ہے اور کریم مثلاً بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عجر لکھ دیتے ہیں لیکن بندہ ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے عادل کا تقاضی یہ تھا کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھی گئی تو جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے بھی ایک گناہ لکھا جائے لیکن اللہ کی شانِ کریمی کیا ہے کہ اللہ نے کہا نیکی کا ارادہ کرو تو سواب دوں گا گناہ کا ارادہ کرو تو کوئی گناہ نہیں پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کا کرم کیا ہے کہاں نیکی کرو دس گناہ سواب دوں گا گناہ کرو کہ اس کے برابر ہی دوں گا ایک نیکی کرو سواب کتنا کم از کم دس گناہ اور گناہ کرو ایک ہی گناہ ملے گا اگل کیا تھا کہ ایک نیکی کا سواب بھی ایک ہی ہوتا گناہ کا بھی ایک ہی گناہ ہوتا لیکن اللہ کا رحم اور کرم یا ایون ناس ما غر راک بربدکل کریم اس لئے اللہ رب العالمین نے نیکی پر عجر دس گناہ دیا گناہ پر پکڑ ایک گناہ ہی رکھی اللہ اکبر آپ کی بات نہیں کرتا اپنی بات کرتا ہوں میرے نام آمال میں اس زندگی تک جتنی گزر گئی یقیناً نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں بڑے ہی محدود اور چند ایک لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میرے نام آمال میں نیکیاں زیادہ ہیں گناہ محدود ہیں یہ ساٹھ سالہ زندگی ہے اس میں سے پندرہ سال بلوغت سے پہلے کہ نکال دیں کچھ اور وقت نکال دیں چالیس پنتالیس سال کی زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں نیکیاں کم ہوتی ہیں اگر اللہ رب العالمین بندے کو قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیتے ہیں نام آمال کس چیز سے بھرتا گناہوں سے اگر اس پنتالیس سالہ زندگی کے اندر میرے نام آمال میں نیکیوں کی نسبت گناہ زیادہ ہیں اگر یہ میری زندگی سال ہا سال پر سیکڑوں سال پر محید ہوتی تو بھی گناہ بڑھتے اسی تناسب سے اسی ریشو سے گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے یہ اس کا رحم و کرم ہے اس کی لطف و عطا ہے اس کی جود و سخا ہے کہ اس نے کہا بندہ مر جائے پیچھے والوں کے گناہ اس کو ٹرانسفر نہیں ہوتے سواب ٹرانسفر ہوں گے مر جانے کے بعد سواب کا کھاتا کھلا ہے گناہ کا کھاتا نہیں کھلا عصال سواب ہو سکتا ہے عصال گناہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ فوت ہو گیا فوت ہو جانے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں ہر وہ کام خوش نیکی کا خیر کا جو وہ اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں کر گیا ہے وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا لیکن کوئی بھی گناہ جو اس نے کیا اس کا دروازہ بند ہے جتنے در زندہ تھا اتنی دیتہ کی گناہ تھے میرے بھائیو یہ بات سمجھنے کے بعد کہ عصال سواب کا دروازہ کھلا رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی شان رحیمی اور کریمی کا تقاضی ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد اصل بات سمجھنے یہ ضروری ہے کہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے اور کن اعمال سے عصال سواب ہو سکتا ہے اللہ اکبر عصال سواب خالصتا دین کا مسئلہ ہے اور دین کے اندر جو بھی کوئی عمل ہے اس کے لئے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چاہیے جب بھی کسی چیز کی دلیل نہیں ہوگی تو وہ کام بجائے فائدے کے نقصان وہ بجائے نیکی کے گناہ وہ بجائے سنت کے بدت بن جائے گا ہمارے ہاتھ عصال سواب کے جتنے رائج اور مروجہ طریقے ہیں وہ بدت بھی نہیں بلکہ رسم ہیں اور رسموں کو توڑنا ناممکن خوشی کا غمی کا کوئی بھی موقع ہو ہم بندے ہوتے ہیں رسموں کے اندر اور آپ اپنے گھر میں بات کر کے دیکھ لیں شادی ہو یا میت ہو جنازہ ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو ہم رسموں کے ہاتھ بندے ہیں اور آپ کوئی رسم توڑنے کی بات کر کے دیکھ لیں یہ ناس گانا نہ کرو یہ زیادہ فضول لائٹنگ نہ کرو یہ اس طرح کے ساری فضول حرکات نہ کرو ہماری عورتیں ہی اور مولی صاحب آپ جائیں نہ مصد ہم اپنا بندوں بس خود کرنے اسی طرح میت کے موقع پہ غم کے موقع پہ فوتگی کے موقع کے اوپر جتنے بھی امور بجال آئے سے ہیں جو صرف رسمیں ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کیا ثبوت اس کی کیا دلیل ہے یہ کہاں سے آیا کیسے آیا کس نے بنایا کیسے چل رہا ہے بس رسم ہے یہ جو عیسال سواب کے نام کے اوپر تیجہ ساتہ چالیسوان پھر برسیاں قل اور ختم اور پھر آیت مبارکہ کے ویرد اور یہ گٹنیاں گننا یہ سارے عامال سراسر رسمی ہیں دین سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں یاد رکھ لی گئے ثواب کسی دوسرے کو تب پہنچے گا جب ثواب خود ملے گا ایک کام جس کا ثواب بندے کو خود نہیں مل رہا عیسال سواب کیسے کر سکتا ثواب حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مجھے خود تو ثواب ملے اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کام بدت ہے اس کا ثواب تو مجھے نہیں ملے گا پہنچے گا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لئے اس کا ثواب حاصل کرنے کے لئے تین بنیادی شرطیں آپ نے اکثر سن رکھی ہوں عمل درست ہو اس کا طریقہ درست ہو اور بندے کی نیت بھی درست ہو عمل بھی صحیح ہو اور عمل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو یعنی سنت سے ہو اور عمل کرنے والے کی نیت بھی درست ہو آپ مسجد سے ہم نے بھی بچپن میں قرآن حفظ کیا دیوبندی ہنیفی مدرسہ تھا ختم کے لئے اکثر لوگ بلا کے لے جاتے تھے آپ مدرسے سے بچوں کو لے آتے ہیں دیکھ چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بچے اتنا قرآن ختم کریں گے اور یہ قرآن ہم کس کو بخشیں گے اپنی امی جان کو اپنے ابا جان کو ختم ہو رہا ہے وہ بچے جو آتے ہیں گرنٹی سے کہتا ہوں تجربے کی بات ہے نا خود ہم نے حفظ کیا اس مدرسے سے گزرے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن کوئی نہیں پڑھتا ماں آپ کی ہے تکلیف اس کو کیا جنت میں جائے کہ جنت میں جائے یہ کیوں پڑھے کہ ہم خود جاتے تھے یہ دیکھ کر جاتے تھے کہ ان کے گھر کھانا کیسا ملے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں مسجد جائیں لڑکوں کو بچوں کو طالب علموں کو لے کے آئیں شکل ان کو دکھا دیں کھانا نہ کھلائیں پانی نہ پوچھیں اگلی دفعہ جائیں حضرہ بچے لے کے آئیں قرآن پڑھنے کے لئے وہ جتنے طالب علم آتے ہیں وہ کس لی آتے ہیں دیکھ کے لئے کھانے کے لئے یہ تو بدلہ ہوا تم کھانا کھلا ہم قرآن پڑھتے ہیں بدلے پر سواب ملتا ہے قرآن اس لئے پڑھنا کہ مجھے اس کے بدلے روٹی ملے گی سواب ملے گا جب اس کو خود کو سواب نہیں مل رہا اگلے کو سواب کیسے پہنچائے گا اور پھر اجتماعی طور پر یہ قرآن کی محفل لگا کے قرآن پڑھنا سننے سے کہیں ثابت نہیں وقت بڑا مخصر ہوتا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ کو مخصر وقت میں یہ سارا اسال سواب کا فلسوہ سمجھا دوں لیکن بات کو یہیں تھوڑا ختم کرنا پڑے گا انشاءاللہ پھر اس کو آگے چلائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں یہ تفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جائز ذریعہ اسال سواب کا کیا ہے یاد رکھ لیے صرف دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں ہر انفرادی عمل اور مالی عمل اس کا سواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے اور یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ دھکے سے پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا مال کا صدقے کا سواب میت کو پہنچ سکتا ہے نمازیں میت کو نہیں پہنچ سکتی آپ کے بھی نماز میں پڑھوں سائدہ بدنی عبادات میت کو نہیں پہنچیں دلائل اس کے پھر انشاءاللہ کسی وقت میں دوں گا آپ نے دی کہ میں جہاد کروں سواب میت کو پہنچے نہیں صدقہ کریں کونہ خدوا دیں نہر جاری کروا دیں درخت لگوا دیں پیسے والا کوئی کام کریں اور اس کا سواب میت کو پہنچے پہنچ سکتا ہے اس کے دلائل موجود ہیں اور انفرادی اور رشتے داری میں یہ عمل ہو سکتا ہے بیٹے پھر آپ کا دھکا نہیں ہے اللہ کے اوپر کہ اے اللہ ایدہ سواب امینو ہی دینا ہے نہیں سواب آپ کو ہی ملے گا آپ کے سواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا اور اتنا ہی سواب میت کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سواب میں سے کچھ کم نہیں کرے گا آپ نے نیک عمل کے بعد دعا کی اے اللہ اس عمل کا فائدہ میرے فلاں ماں کو باپ کو بھی پہنچا اس دعا کے ساتھ آپ نے نیک عمل کیا دعا کے اندر اثر اور تاثیر بڑھ جاتی ہے بس اس دعا کی وجہ سے اللہ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جیسے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سے عمل کا کتنا سواب مجھے مل رہا ہے ایسے کوئی بندہ یہ بھی کلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ کس عمل کا کتنا سواب میت کو پہنچ رہا ہے قربانی کے دن آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ وہ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ قربانی بھی میت کی طرف سے نہیں ہوتی صدقہ ہو سکتا ہے وہ قربانی صدقے کی نیت سے کی جائے گی اور وہ صدقہ خود استعمال نہیں کرے گا اصلاً قربانی کا گوش خود بھی کھا سکتا ہے رشتہ داروں کو ملے داروں کو بھی بانٹ سکتا ہے اس کی جیسے لیکن جب کسی فوت صدا کی طرف سے قربانی کرے گا وہ صدقہ شمار ہوگی اس میں سے خود کچھ بھی نہیں رکھ سکتا خود کچھ بھی نہیں استعمال کر سکتا اس طرح جب بھی کوئی بھی چیز صدقہ کی جائے گی خیرات کی جائے گی اور اس میں میت کو ساتھ شریک کیا جائے گا اس میں سے پھر خود کچھ بھی استعمال کرنا جائج نہیں ہے اللہ رب العالمین سمجھنے کی تھی جب سے یہ ملک پاکستان بنا ہے یہ کہنے کو تو اسلامی فلاحی ریاست ہونا چاہیے تھا یہاں پر اسلام بھی شرمندہ رہا اور فلاحی اور رفاہی کام بھی کبھی حکومتی اور انتظامیہ کی سرپرستی میں نہیں ہو سکے آج تک اس ملک میں کوئی ایک مسجد بھی آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جو کہ حکومت نے بنائی ہو کوئی ایک ایسا مدرسہ آپ نہیں دکھا سکتے جو حکومت چلا رہی ہو یہ مسجد ہو کوئی بڑی سے بڑی مسجد ہو وہ ساری ہم لوگ اپنے چندے سے اپنے فنڈ سے بناتے ہیں اپنے انتظامات اپنی دمہ داری پر بناتے ہیں جتنے خیر کے کام ہیں جتنے رفاہی ادارے ہیں انجیوز ہیں خیراتی ادارے ہیں وہ سب عوام اپنی مدد آپ کے طور پر چلاتی ہے گورنمنٹ نے جو بھی کوئی ادارے بنائے انجمن حلال احمر بنائی گورنمنٹ نے اور جتنے ویل فیر کے ادارے بنائے وہ سب تھپ ہیں سوشل سیکیورٹی کا بجٹ گورنمنٹ کے پاس زیادہ تھا بجائے اس کو لوگوں کی فلاح و بہبور میں لگانے کے اس دور گورنمنٹ نے ایک عرب روپیاس میں رکھ دیا کنجروں کو تقسیم کرنے کے لیے یہ تو ہماری حکومت کی ترجیحات ہیں جب مسجدیں خیراتی ادارے رفاہی اور فلاحی ادارے ہم بناتے اپنی مردی سے ہیں اپنے خرچے پر ہیں تو گورنمنٹ کو یہ اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے اندر آ کے پنگے بازی کرے ہم پھر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے آڈٹ مانگتی ہے ریکارڈ مانگتی ہے حساب مانگتی ہے ان خیراتی اور فلاحی اداروں پر بھی گورنمنٹ ہم سے ٹیکس مانگتی ہے مسجد کو کمرشل بل جاری کرتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تم یہ سارا کچھ لیتے ہو تم یہ بھی لیتے رو کم از کم دین کے یہ بوٹے لگے رہنے دو عوام کے اندر کوئی خیر کا فلاح کا کام ہمیں کرنے دو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہماری حکومتوں کو اتنی بات بھی راست نہیں آتی مندروں کی تعمیر ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے کریں گے گردوارے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے بنا رہے ہیں یہ شاہ فیصل مسجد ہے نا یہ حکومت نے نہیں بنائی ہوئی یہ سعودیہ نے بنا کے دی ہوئی یہ بادشاہی مسجد ہے نا یہ اچھے وقتوں میں مغل بنا گئے تھے یہاں جو مسجدیں مغلوں کے دور کی بنی ہوئے نا گورنمنٹ ان کی ریسٹوریشن اور ان کی رینویشن کے اوپر کوئی روپیہ نہیں خرچ کرے گی ہاں مندروں کی ریسٹوریشن اور ان کی رینویشن کے اوپر بجٹ رکھ دیا ہے اب تو اسلام آباد میں بین المسالق ہم آنگی کے نام سے ایک پورا روڈ اس کا ایک بل پاس ہو گیا ہے کہ اس سڑک کے اوپر تمام مذاہب کے چرچ بھی بنے گا گردوارہ بھی بنے گا مندر بھی بنے گا یہودیوں کی بدھوں کی دنیا کے ہر مذہب کی عبادتگاہ بنے گی اسلام آباد کے اندر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ ایسے بدھو جاہل اور فاسق فاجر ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم اللہ کے آگے ہی رو سکتے ہیں ہم اپنی اس مسجد کی بھی خیر و آفیت اور حفاظت کی دعا مانگتے ہیں اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں مسجد کے ساتھ جو حادثہ رونما ہوا مسجد گرا دی گئی شاملات کی جگہ تھی قانونی جھگڑا بھی نہیں تھا سی ڈی اے کو عدلیہ نے کہا ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ غیر قانونی تجاوزات ختم کریں اور لوگوں کو پارس بنا کے دیں انہوں نے غیر قانونی تجاوزات میں پہل مسجد سے ہی کی واللہ سمجھ نہیں آتی کیسے مسلمانوں ہاتھ نہیں کامتے تمہارا کرین ڈریور کا ہنڈل نہیں کامتا اس پولیس والے کے جو انہیں زبان نہیں کامتے جو آرڈر دے رہا تھا مسجد گرا بہرحال اللہ رب العالمین اس مسجد کو بھی عباد کرے اس مسجد کے نمازیوں کی بھی اللہ خیر کرے اللہ تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے اور مسجد جس طرح کے پہلے سے آج تک خیر کا گھڑ بنی رہی ہیں اللہ تعالی ان کو اسی طرح خیر کا اور لوگوں کی خلاح و بہبود کا جو ہے نم مرکز بنائے رکھے اللہ رب العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ اپنے گھروں کی حفاظت تو خود فرمائے اپنے گھروں میں جو عبادت کرنے کے لئے آنے والے جو متولیان خادمین علماء بزرگ ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرمائے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین